اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں بلال اور آپ کو ابابیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں گائز ائرکرافٹ کیریئر بلا شبہ پانی پر چلتا پھرتا ایک پورا ائر بیس ہے جس کو دوسرے گراؤنڈ ائر بیسز کی نسبت یہ ایج حاصل ہے کہ یہ اپنی جگہ بار بار تبدیل کرتا رہتا ہے اور دشمن کے لیے سرپرائز بنا رہتا ہے ایک بڑا ائرکرافٹ کیریئر ساٹھ سے زیادہ ائرکرافٹ کیری کر سکتا ہے ائرکرافٹ کیریئر ائر بیس کی طرح اپنا ریڈار آپریشن روم اور رنوے سب کچھ رکھتا ہے اس طرح ائرکرافٹ کیریئر دشمن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یاد رہے دنیا کا سب سے بڑا ائرکرافٹ کیریئر امریکہ کے پاس ہے نیمٹس کلاس ائرکرافٹ کیریئر ہے اس ائرکرافٹ کیریئر کا ڈسپلیسمنٹ ایک لاکھ لانگ ٹن پر مشتمل ہے اور اس کی اوورال لمبائی ایک ہزار بیانوے فیٹ ہے اور یہ ائرکرافٹ کیریئر پچاسی سے نوے ائرکرافٹ کیریئر کر سکتا ہے گئیز ہر ائرکرافٹ کیریئر مضبوط دھاد سے بنایا جاتا ہے تاکہ عام مزائل ائرکرافٹ کیریئر میں پینیٹریشن نہ کر سکے یہی نئی ائرکرافٹ کیریئر کے پاس تیاروں کے علاوہ اپنا مزائل سسٹم الیکٹرونک وارفیر اور ٹورپیڈوز بھی ہوتے ہیں تاکہ ائرکرافٹ کیریئر کی حفاظت کی جا سکے دوستو ائرکرافٹ کیریئر کے لیے بڑا خطرہ انٹی شپ مزائل اور ٹورپیڈوز ہوتے ہیں انٹی شپ کروز مزائل جنہیں سب میرین فریگٹس اور ائرکرافٹ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے گئیز ایسا نہیں ہے کہ انٹی شپ کروز مزائل یا ٹورپیڈو لانچ کر کے آپ آرام سے آج کل کے جدید ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ ایک ہی مزائل فائر کر کے پورے کا پورا ائرکرافٹ کیریئر ڈبو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو آپ کو ائرکرافٹ کیریئر کے ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے پاس انٹی ائرکرافٹ ویپنز، انٹی ٹورپیڈو ویپنز، انٹی شپ مزائلز اور انٹی مزائل ویپنز موجود ہوتے ہیں ایسے میں آپ کا کروز مزائل ائرکرافٹ کیریئر تک نہیں پہنچ پائے گا یا آپ کی شپ یا ائرکرافٹ تباہ ہو جائے گا یا انٹی مزائل ویپن سے آپ کے مزائل کو راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے گا اور دوسرا بلفرض آپ کا ایک مزائل ائرکرافٹ کیریئر کو ہٹ ہو جاتا ہے تو یہ ائرکرافٹ کیریئر کو نقصان تو ضرور پہنچائے گا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پورے کے پورے ائرکرافٹ کیریئر کو ڈبو سکتا ہے کیونکہ ائرکرافٹ کیریئر کا آرمر بھی بہت مضبوط ہوتا ہے اس ساری سیچویشن میں ائرکرافٹ کیریئر کے لیے تھوڑی بہت خطرے کی گھنٹی جو بجا سکتی ہے وہ سب میرین ہے کیونکہ زیرے سمندر رہ کر یہ ائرکرافٹ کیریئر کو نزدیک سے ٹارگٹ کر سکتی ہے جبکہ ائرکرافٹ اور دوسری شپس کو کیریئر کے اپنے سیلف ڈیفنس کے علاوہ ائرکرافٹ کیریئر کے ہی تیاروں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن سب میرین کے ذریعے بھی اٹیک کرنے سے ائرکرافٹ کیریئر کو ڈبونے کے چانس کم ہے اور سب میرین کے اپنے ڈوبنے کے چانس زیادہ ہے گائز ایسا نہیں ہے کہ آج تک کوئی ائرکرافٹ کیریئر کو ڈسٹرائے یا سنکھ نہیں کر پایا بلکہ آپ ہسٹری دیکھیں تو تاریخ ائرکرافٹ کیریئر کے ڈوبنے سے بھری پڑی ہے کوئی ائرکرافٹ کیریئر ٹارپیڈو سے تباہ ہوا ہے اور کوئی تیاروں کی بومبنگ سے لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جتنے بھی ائرکرافٹ کیریئر تباہ ہوئے ہیں وہ سب ورڈ وار ٹو میں ہوئے ہیں اور آج کے ائرکرافٹ کیریئر 1940 کے ائرکرافٹ کیریئر سے بہتر ہیں اور انہیں ڈسٹرائے کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا ویپن ہے جو اسپیشلی ائرکرافٹ کیریئر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہو یا جسے یہ سرٹیفیکیٹ حاصل ہو کہ یہ ویپن آسانی سے ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر سکتا ہے تو جی ہاں ایسے ویپن ہیں جو ایک جھٹکے میں ائرکرافٹ کیریئر کو ڈبو سکتے ہیں ایسے ویپنز کو انٹی شپ بیلیسٹک مزائل کہتے ہیں یاد رہے انٹی شپ کروز مزائل بڑی شپس اور بوٹس کو آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں جبکہ انٹی شپ بیلیسٹک مزائل ائرکرافٹ کیریئر کو آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں اور یہ مزائل صرف چند ممالک کے پاس ہی ہے انٹی شپ بیلیسٹک مزائل کی قسم میں جس مزائل کو 100% سرٹیفیکیٹ حاصل ہے کہ یہ مزائل 100% ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر سکتا ہے وہ چین کا دی ایف 21 دی انٹی شپ بیلیسٹک مزائل ہے جسے کیریئر کلر مزائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ کیریئر کلر مکمل طور پر ایک ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر سکتا ہے یہ مزائل 1500 کلومیٹر دور سے اور ایکوریٹلی ائرکرافٹ کیریئر کو دسٹرائے کر سکتا ہے دوستو اسی مزائل کا امپروفڈ ورجن دی ایف 26 ہے جو کہ تین سے چار ہزار کلومیٹر دور سے ائرکرافٹ کیریئر کو دسٹرائے کر سکتا ہے گائز اس کیریئر کلر کی سپیڈ میک ٹین ہے یعنی اس مزائل کی سپیڈ اتنی ہے کہ یہ ایک سیکنڈ میں 3.5 کلومیٹر یا ایک گھنٹے میں 12300 کلومیٹر سفر تہہ کر سکتا ہے یہ انٹی شیپ وار ہیڈز اور نیکلر وار ہیڈز بھی لے جا سکتا ہے یہ مزائل ری انٹری ویکل بھی ہے اور ری انٹری کرنے سے پہلے پہلے اس کی سپیڈ 10 میک ہے اور جب ری انٹری کرتا ہے تو اس کی سپیڈ 20 میک سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے ری انٹری کسے کہتے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں دوستہ ایسے مزائل کو م اے آر وی یعنی مینووریبل ری انٹری ویکل کہتے ہیں یاد رہے ہیں م آئی آر وی ٹکنالوجی اور م اے آر وی ٹکنالوجی میں فرق ہے م اے آر وی ٹکنالوجی کے حامل مزائل لانچ ہونے کے بعد خودکار طریقے سے گراؤنڈ ٹارگٹس کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ مزائل ایکٹیو ریڈار ہومنگ گائیڈنس یوز کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ ٹارگٹ مس نہ ہو اب بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی کہ کیا پاکستان انڈیا کے ائرکرافٹ کیریئر کو تباہ کر سکتا ہے یا نہیں یاد رہے ہم یہ تمام باتیں صرف ویپنز کی کیپیبلیٹی اور فیکٹس کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں ورنہ جب جنگ ہوتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے اچھے سے اچھا مزائل بھی ٹارگٹ مس کر دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سے ویپنز سے بھی بڑا شکار ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی مزائل سے اپنا ائرکرافٹ بھی تباہ ہو جاتا ہے تو جنگ کے دوران بننے والی گراؤنڈ ریالیٹی اور ہوتی ہے اور گھر بیٹھے فیکٹس پر بات کرنا کچھ اور ہوتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ پاکستان انڈیا کا ائرکرافٹ کیریئر تباہ کر سکے اس کے لیے پہلے ہم ماضی میں جائیں گے گائز اگر ماضی کو دیکھا جائے تو انیس سو ساٹھ سے لے کر اب تک انڈیا کے پاس اب تک کوئی نہ کوئی ائرکرافٹ کیریئر رہا ہے لیکن انیس سو ساٹھ سے لے کر اب تک کسی بھی جنگ میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پاک نیوی نے انڈیا کے ائرکرافٹ کیریئر پر اٹیک کیا ہو پاک نیوی نے انڈیا ائرکرافٹ کیریئر وکرانت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی این ایس غازی خریدی تھی اور انیس سو پینسٹھ کی وار میں غازی انڈیا ائرکرافٹ کیریئر کو ڈھونٹی رہی لیکن انڈیا نے اپنا یہ ائرکرافٹ کیریئر بے آف بنگال کے انڈامین اینڈ نیکو بار آئی لینڈ کے پاس لا کر کھڑا کر دیا تھا تاکہ غازی سے بچا جا سکے کیونکہ غازی سب میرین واقعی اس ائرکرافٹ کیریئر کے لیے بڑا خطرہ تھی کیونکہ آئین ایس وکرانت میں اس وقت ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ غازی سب میرین کے ٹورپیڈوز کو ہی انٹرسپٹ کر سکے 1971 کی وار میں بھی پاکستان نے سب میرین آپریشن شروع کیا تھا لیکن اس جنگ میں بھی انڈیا نے اپنا کیریئر وشاقہ بٹنم لے جا کر کھڑا کر دیا جیسا کہ شروع میں میں نے بتایا تھا کہ ائرکرافٹ کیریئر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ چلتی پھرتی ائر بیس ہے اسے کہیں بھی لے جایا جا سکتا ہے تو انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا مختصر یہ کہ اب تک پاکستان نے اپنا کوئی ویپن انڈیا کے ائرکرافٹ کیریئر پر استعمال نہیں کیا غاز آئینس وکرانت کو انڈیا نے 1997 میں ریٹائر کر دیا تھا اس وقت انڈیا کے پاس تین ائرکرافٹ کیریئر ہیں جو کہ آئینس ویرات آئینس وکرم دیتیا اور نیو آئینس وکرانت ہے یہ تینوں ائرکرافٹ کیریئر پرانے آئینس وکرانت کی طرح نہیں ہیں بلکہ یہ ہیوی قسم کے آرمامنٹ سے لحظ ہیں یہ تینوں ائرکرافٹ کیریئر اسرائیل کے برک مزائل سے لحظ ہیں جو ائرکرافٹ، ہیلیکاپٹرز، شیپز، یو ای ویز، ایز ویل ایز بلیسٹک مزائل اور کروز مزائل اور کومبیٹ جیٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری طرف پاکستان کے پاس ساتھ مختلف قسم کے اینٹی شپ کروز مزائل ہیں جو کہ زرب، بابور، ہربا، ہارپونٹ، وائی جے سکسٹی ٹو، وائی جے ایٹی تری اور ایکسو سیٹ ہے لیکن ان تمام اینٹی شپ مزائل کی سپیڈ ون میکس سے زیادہ نہیں ہے تو انڈیا کا اینٹی مزائل ویپن یعنی برک ان مزائل کو راستے میں ہی کاؤنٹر کر سکتا ہے تو پیچھے رہ گیا سب میرین کے ذریعے ٹورپیڈو لانچ کر کے ان کیریرز کو ہٹ کرنا تو ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انڈیا کے پاس اینٹی ٹورپیڈو یا اینٹی سب میرین ویپنز نہ ہوں انڈیا کے پاس کئی مختلف قسم کے اینٹی سب میرین یا اینٹی ٹورپیڈو ویپنز موجود ہیں بظاہر تو ان ائرکرافٹ کیریر میں یہ نہیں لگائے گئے لیکن انہیں لگانا کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے جس تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کمزور طاقتور پر بھاری پڑ سکتا ہے اور مین بیہائنڈ دا میشین بھی مانی رکھتا ہے لیکن ہمیں اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور جتنی طاقت ہو سکے تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ تو دوستو پاکستان اگر چین سے دی ایف ٹونٹی ون ڈی خرید لیتا ہے یا خود ایم اے آر وی بیلیسٹک مزائل بنا لیتا ہے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی ورنہ ہم تو ہمیشہ سے تعداد اور اسلحے میں دشمن کے مقابلے میں تھوڑے رہے ہیں امیدہ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ